السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم تیسرا باب پڑھیں گے سلاسی مزید فی کا باب مفاعلہ دیکھیں ہمارے سلاسی مزید فی کے باب چل رہے ہیں یعنی جو چار حروف والے یا پانچ حروف والے ہیں یا چھے حروف والے جو ہمارے فیل ہوتے ہیں وہ کتنی طریقے سے آ سکتے ہیں تو دو طریقے سے ہم بتا چکے ہیں کہ یا تو افعلہ کی طرح آئیں گے جیسے اکرمہ احسنہ تو ان کا مزارے اور مصدر کیا آتا ہے اس میں فائل کیا آتا ہے وہ سب ہم بتا چکے ہیں یا پھر دوسرا فعلہ کی طرح آتا ہے جیسے در رسا اور سر رفا وغیرہ تو ان کا بھی مزارے اور مصدر کیا آتا ہے اس میں فائل اس میں مفہول کیسے بناتے ہیں وہ بھی ہم بتا چکے ہیں آج ہم تیسرا پڑھیں گے فعلہ کہ کبھی کبھی ماضی فعلہ کی طرح آتا ہے فاعلہ جیسے قاتلہ جاہدہ یا پھر فعل ماضی اس طرح آئے گا یعنی پہلے حرف کے بعد علیف پہلے حرف کے بعد علیف ہوگا تو وہ فاعلہ کے وزن پر مانا جائے گا تو دیکھیں اگر اس وزن پر آپ کو کوئی ماضی دکھائی دیتا ہے جیسے قاتلہ اور جاہدہ تو دیکھیں اس کا مزارع اور مزدر ہمارا فکس ہے یفاعلو اور مفاعلتن کے وزن پر تو دیکھو جاہدہ ہمارا یا قاتلہ ہمارا فعل ماضی آرہا ہے تو اب اس کا مزارع ہمارا فکس ہوگیا یفاعلو کے وزن پر یعنی یقاتلو جاہدہ سے ہمارا مزارع فکس ہوگیا یفاعلو کے وزن پر اور دیکھیں مزدر ہمارا فکس ہو جائے گا مفاعلتن کے وزن پر میم پیش مو شروع میں ہمارا لگ جائے گا اور آخر میں گول تابع تو قاتلہ سے ہمارا مزدر بنے گا مقاتلتن جاہدہ سے ہمارا مزدر بن جائے گا مجاہدتن دیکھیں معنی کیا ہوں گے معنی ہوں گے اس وزن پر جو بھی فیل آئے گا اس کا ترجمہ آپس میں کرنا ہوگا جیسے قاتلہ آپس میں قتل کرنا عانق آپس میں گلے ملنا تو اس کے ترجمے میں جو مفہوم پہ جائے گا وہ آپس میں گئے یعنی دو آدمی ہوں گے جو آپس میں کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں مفاعلتن ہمارا مزدر ہو گیا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دو مزدر آجاتے ہیں اس باب سے دوسرا مزدر فعالا کے وزن پر آجاتا ہے لیکن فعالا ہر کسی کا نہیں آتا یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے منشن میں کر دیا ہے فعالا ہر ایک کا نہیں آئے گا کیسے معلوم ہوگا کہ فعالا کس کا آتا ہے کس کا نہیں آتا تو یہ ہمیں ڈکشنری میں دیکھنا ہوگا کہ کس کا آتا ہے کس کا نہیں آتا ڈکشنری میں کیسے دیکھیں گے دیکھیں وہ آپ وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ ڈکشنری میں کیسے دیکھتے ہیں یہاں پر مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ ڈکشنری میں یہ ڈکشنری کھول لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں نے جاہدہ کو ہی سرچ کر لیا یہاں پر جاہدہ دیکھیں لکھا ہے جاہدہ العدو یہ مزدر لکھا ہے آگے مجاہدہ تن ایک مزدر ہوا دیکھیں و جہادن واغ لگا کر اس کے بعد جہادن اس طرح مزدر لکھا ہوا ملے گا تو آپ ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو مل جائے گا اگر یہ و جہادن نہیں لکھا ہوئے اس کا مطلب اس کا فعالن کے وزن پر مزدر نہیں آتا تو دیکھیں اس طرح ڈکشنری میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں دونوں مزدر آتے ہیں لیکن دیکھیں پہلے والا جو مزدر ہے وہی ہمارا اوریجنل مزدر ہوتا ہے اور اسی مزدر کے نام پر باب کا نام رکھا جاتا ہے اسی مزدر پر تو دیکھیں آپ میں نے لکھ دیا ہے کہ پہلے والے مزدر پر اس باب کا نام رکھا گیا ہے باب مفاعلہ تو میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ باب کا نام جو رکھا جاتا ہے وہ مزدر جو مزدر ہوگا اسی کو باب کا نام بنا دیا جاتا ہے تو یہ باب مفاعلہ ہوا تو قاتل ہمارا کون سے باب سے ہوا باب مفاعلہ سے جاہدہ کون سے باب سے ہوا یہ باب مفاعلہ سے اب باب فاعلہ یا باب یفاعلو نہیں کہو گے ماضی یا مزارع کو آپ نام نہیں دو گے باپ کا بلکہ مزدر کو نام دیتے ہیں تو دونوں مزدر میں بھی پہلے والے مزدر کو ہم نام دیں گے تو دیکھئے یہ ہمارا ماضی مزارع اور مزدر ہوا مجہول دیکھ لیتے ہیں مجہول ہمارا آئے گا فُوعِلَ يُفَاعَلُ مُفَاعَلَةً اس پیٹن پر آئے گا جیسے قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا یہ تو ہمارا ماضی اور مزارع معروف ہوا ہمارا مجہول ہو جائے گا قُوتِلَ يُقَاتَلُ یہ ہمارا ماضی مجہول اور ہمارا مزارع مجہول یہ ہمارے دونوں یہاں پر آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں فُوعِلَ يُفَاعَلُ کے وزن پر اس میں فائل ہمارا ہمیشہ مُفَاعِلُن اس وزن پر آئے گا باب مفاعلہ سے تو شروع میں میم پیش مول ہو جائے گا تو جاہدہ سے ہمارا اس میں فائل بنے گا مجاہدن قاتلہ سے بنے گا مقاتلن جنگ کرنے والا مجاہدن جہاد کرنے والا اس میں مفعول بنے گا ہمارا مفاعلن کے وزن پر آئین زبرعا مفاعلن تو قاتلہ سے بنے گا مقاتلن جس سے جنگ کی جائے گے اور جاہدہ سے بنے گا مجاہدن کے جس سے جہاد کیا جائے گا فیلِ عمر بنے گا ہمارا فائل اس وزن پر بنے گا تو قاتلہ سے قاتل تو قتل کر جاہدہ سے جاہد تو کیا کر تو جہاد کر کوشش کر و جاہدو قرآن میں آتا ہے جاہد جاہدہ جاہدو جمع کا سغہ ہے فیلے نہیں بنے گا ہمارا لا تفاعل اس وقت پر بنے گا فیلے مزارے سے بنتا ہے فیلے مزارے کے شروع میں لائے نہیں لگانا ہوتا ہے تو قاتلہ سے دیکھیں ہمارا اسم فائل مقاتل اسم فول مقاتل اور فیلے امر قاتل فیلے نہیں لا تقاتل اسی طرح جاہدہ سے کر لیتے ہیں جاہدہ یجاہدو مجاہدتن و جہادن جوہدہ یجاہدو مجاہدن مجاہدن اور فیلے امر جاہد اور فیلے نہیں لا تجاہد ٹھیک ہے تو اس طرح کرنا ہے لازمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑ لینا لازمہ ہمارا اگر ماضی ہے تو مزارے اگر فکس ہو گیا یو لازمو مزدر بھی فکس ہو گیا ملازمتن اور دیکھئے اس کا لزامن بھی آتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں لیکن آپ کو ہر ایک کا نہیں لکھنا ہے آپ کو ڈکشنری میں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ لزامن فعالن کے بدن پر آتا ہے یا نہیں آتا تو دیکھیں لزامن ہمارا قرآن میں بھی یوز ہوا ہے فسوفیقون لزامن ہے نا تو لزام ہمارا مزدر ہو گئے ترجمہ سیم ہی رہے گا ترجمہ بالکل بھی چینج نہیں ہوگا جو ترجمہ مجاہدتن کا ہے جہاد کرنا وہی ترجمہ جہادن کا بھی ہوگا جو ترجمہ مقاتلتن کا ہے وہی ترجمہ قتالن کا بھی ہوگا تو جو ترجمہ ملازمتن کا ہے لازم پکڑنا وہی ترجمہ ہمارا لزامن کا بھی ہوگا تو ترجمہ میں بالکل بھی فرق نہیں آئے گا تو دیکھیں لازمہ سے اگر ہم صرف سقی کرتے ہیں تو لازمہ یلازم ملازمتن و لزامن فعل مجہول لوزمہ یلازم ملازمتن مزدر بھی آ جائے گا اسم فائل ملازم پکڑنے والا ملازم بولتا ہے اور مقاتل ان کے وزن پر ملازم ان ہمارا اسم مفعول اور فعل امر ہے کہ لازم لازم ٹھیک ہے فعل نہیں لا تُو لازم تا پر پیش لا تُو لازم دیکھیں حارب یو حارب کا مطلب بتایا جنگ کرنا تو دیکھو حارب یو حارب محاربتن و حرابن دیکھو اس کے بھی دونوں مطلب آتے ہیں محاربتن اسم فائل کیا بنایا کہ حارب سے محارب اس میں مفعول محارب اس میں اور فعل امر حارب دیکھیں عالج کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا تو عالج یعالج معالجتن لام پر زبر معالج بولتا نا جو ہے تو علاج کرنا علاج بھی اس کا دوسرا مصدر آتا ہے فعالن کے وطن پر اس میں فعل کیا بنے گا معالجن مقاتلن کے وطن پر علاج کرنے والا معالج ڈاکٹر کو بھی بولتا ہے اور معالجن اس میں مفعول ہو جائے گا جس کا علاج کر دیا گیا ہو فعل امر عالج کے وزن پر بن جائے گا طالب ایو طالب اسے بھی دیکھی اسی طرح بن جائے گا حاول ایو حاولو کا مطلب ہے کوشش کرنا خوبی ایوز ہوتا ہے اوحاولو یہ زیادہ تر ایوز ہوتا ہے ہماری بولچال میں لنگویج میں کتابوں میں بھی اوحاولو کہ میں کوشش کر رہا ہوں تو یہ ہمارا حاولہ کا جو ہے کیا ہے یہ مظاہرہ ہے اور واحد مدکلم کا سیغہ ہے تو اوحاولو کون سے باب سے ہوا باب مفعالہ سے ہوا جادل یجادل مجادلتن وجدالن دونوں مصدر آتے ہیں اس میں فائل آئے گا مجادلن اس میں مفور آئے گا مجادلن فیلے امر آئے گا جادل قرآن میں وجادلہم باللتیہ احسن جاہد یجاہدو سے بھی دیکھیں اسی طرح پوری آپ گردان کر لیجئے قابل یقابل ملنا سابق یسابق آگے بڑھنا خالف یخالف مخالفت وخلاف مخالفت کرنا عاقب یعاقب بارک یبارک شارک یشارک رافق یرافق سب کیا ہیں یہ ہمارے باب مفعالہ سے مرافق بولتا ہے جو سات رہنے والا ہو رافق سات رہنے والا ہے جہنی وہ ایک مرد سات رہا ہے مرافق اس میں فائل ہے سات رہنے والا تو دیکھیں یہ سمپل ہے مشک کیجئے دیکھو جتنی زیادہ مشک کروگے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا ہر ایک سے جتنے بھی یہاں پر میں نے لکھے ہیں سب سے آپ خود ہی بنائیے اور سرف سغیر کیجئے پڑھئے تب ہی آپ کو پریکٹس ہو پائے گی لیکن نیچے میں تھوڑا سا ہمورگ بھی دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکے تو کم سے کم یہ تو کریں لیں آپ کہ نیچے لکھے افعال کی سرف سغیر کیجئے اور باب بھی بتائیے میں نے پیچھے جو دو باب پڑھائے ہیں اور آج کا یہ باب تین جو ہو گئے ہیں میں نے تینوں یہاں پر لکھ دی ہیں آپ کو تے کرنا ہے کہ کون سا فعل کس باب سے ہے اور ان کی سرف سغیر بھی کرنی ہے جیسے عاملہ باب مفاعلہ سے ہو گیا تو آپ کو سرف سغیر لکھنی ہے پوری عاملہ یعامل معاملتن لیکن دیکھو وعمالن اس کا مصدر فعال کے بدن پر نہیں آتا ہے ہم بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مجہول عاملہ یعامل معاملتن معامل اسم فاعل معامل اسم مفعول اور فعل امر عامل لا تو عامل انفق آپ کو بتانا ہے کون سے باب سے تو عاملہ تو باب مفعولہ سے تھا انفق آپ کو بتانا ہے شاہدہ بتانا ہے سب بہا بتانا ہے اس کا مظاہر دیکھو سب بہا یو سب بھی ہو اس کا مصدر تسبیحن کے بدن پر آئے گا ہم بتا چکے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں عانقہ تو ان سے آپ سرف سغیر کیجئے باب بتائیے نیچے لکھیں اسم و فعل کی سرفی تحقیق کیجئے سرفی تحقیق یعنی یہ بتائیے کہ کس باب سے کون سے قسم ہے تو سرفی تحقیق اسی کو بولتا ہے کہ سرف کے اعتبار سے بتائیے یہ کیا بن رہے ہیں تو منافق آپ بتائیے کہ کون سے باب سے ہے تو منافق نافق ینافق باب مفعولہ سے اسم فائل ہے منافق یعنی منافقت کرنے والا ملاحظت دیکھو لاحظت یلاحظت ملاحظت یہ ہمارا باب مفعولہ سے مزدر ہوا ہے نا اور معانقہ یہ بھی ہمارے باب مفعولہ سے مزدر ہوا تو اس طرح آپ پورا بتائیے مدبرون بازیر بھی ہمارا یعنی غور کرنے والا باب تفعیل سے اسم فائل یہ ہمارا مفلسن ہے مفلسن یہ بھی آپ کو بتانا ہے تو یہ ہومورک کیجئے اور اچھے سے پریکٹس کیجئے ابواب کی گردان یاد کیجئے سب سے امپورٹینٹ سب سے امپورٹینٹ اسم یہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایک پیٹرن یاد ہونا چاہیے چاہے تو آپ فائلہ سے یاد کرلو پیٹرن چاہے آپ جاہدہ سے پیٹرن یاد کرلو قاتلہ سے یاد کرلو یعنی ایک پیٹرن یاد ہونا چاہیے تو قاتل اگر قاتل کا پیٹرن آپ کو یاد ہے قاتل یا قاتل مقاتلتن تو کوئی بھی میں آپ کو ورب دوں گا ہے نا یا کوئی بھی فعل دوں گا آپ فوراں اسی پیٹرن پر بناتے چلے جائیں گے جیسے طالب سے میں آپ کو کہوں تو آپ طالب یطالب مطالبتن وطلابن طالب یطالب مطالبتن وطلابن مطالبن مطالبہ کرنے والا مطالبن جس سے مطالبہ کیا جائے طالب تو ایک مرد مطالبہ کر لا تو طالب تو ایک مرد مطالبہ مت کر تو ایک یاد کرلو کہ تو باقی تو خود ہی یاد ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ